مکس ویج جو سردیوں میں خاص کر کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ سردیوں میں نا ہر ایک سبزی ایک دم بہت ہی اچھی فریش فریش ملتی ہے تو میں آج بنا رہی ہوں ونٹر سپیشل مکس ویج جو جو سبزیاں مجھے مل گئی نا میں نے سب کچھ ڈال کر بنایا ہے اور بڑے مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم ویلکم جو کہہ خشاک خانہ خزانہ سب سے پہلے میں نے کڑھائی لے لیا کڑھائی میں میں نے 3 سے 4 چمچ آئیل آئیڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے گھی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آئیل بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے 200 گرام پنیر لیا ہے پنیر آفنال ہے آپ چاہے تو پلین مکس سبزیوں کا بنا سکتے ہیں اور اگر پنیر ڈالیں گے تو اور بھی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے 200 گرام پنیر لیا ہے اور پنیر کو کیوپس میں کٹ کر کے فرائی کر لیا ہے ایک دم لائٹ فرائی کیا ہے میں نے سارے پنیر کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا اور پھر میں نے ایٹ کیا ہے ایک کیپسکم ایک گاجر چھے سے ساتھ بینز تھوڑا سا فونگو بھی ایک میڈیم سائز کا آلو کٹنگ سب کا چھوٹا چھوٹا سائز کا کرنا ہے بڑے بڑے سائز نہ کریں مکس بیج میں سبزیوں کی سائز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے اور پھر میں نے ایٹ کیا ہے ایک پیالا مٹر گرین مٹر اور سب کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے سبزیاں کمیا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہیں سارے سبزیاں کو نکال لیا اور پھر میں نے ہاپ سپون جیرہ ڈالا جب جیرہ اچھے سے چٹک گیا تو ایک میڈیم سائز کا پیاز چاپ کر کے وہ ڈالا پیاز کو اچھا سا فرائی کر لینا ہے پیاز جب گولڈن کلر کا ہو گیا تو میں نے پھر اس میں ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لہسن کا پیش ڈالا اور پھر فلیم کو میں نے لو کر لیا ہے لو فلیم پہ ادرک لہسن میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تاکہ ادرک لہسن جلے نا اور پھر سب کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور پھر ہاپ سپون دھنیا پاورڈر ایک چمچ میرچی پاورڈر ہاپ سپون جیرہ پاورڈر ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ بلیک پیپر پاورڈر ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور نمک اور دو میڈیم سائز کی ٹماٹر کو میں نے پیس کر ڈالا ہے آپ چاہے تو کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پر گریوی کا ٹیکچر ہمیں سمودھ چاہیے اس کے لیے میں نے ٹومیٹو کو پیس کر ڈالا ہے سارے مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر میں نے اس میں تین سے چار چمچ دہی ڈالا ہے دہی ضرور اٹ کرے اس سے سبزی بہت ہی اچھی بنتی ہے سارے مسالوں کو ایک دم اچھی طریقے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں آپ جتنا اچھا بھونیں گے آپ کی سبزی اتنی ہی اچھی بن کر تیار ہوگی یہ میں نے تین سے چار چمچ جو دودھ کا ملائی ہوتا ہے نارمل جو ہم دودھ لیتے ہیں اوپر جو ملائی آتا ہے آپ چاہے تو نہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اور پھر سارے مسالوں کو بھون کر جو سبزیاں میں نے فرائے کر کے رکھا تھا سارے سبزیوں کو ڈال لیا اور ہاپ پیالا میں نے سویٹ کون ڈالا ہے یہ بوائل کیا ہوا کون تھا وہ ایڈ کیا ہے تو ایڈ کرے ورنہ نہ ایڈ کرے اوپشنل ہے اور پھر سارے سبزیوں کو اچھی طریقے سے میں نے بھون لیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے میں سبزیوں کو اچھے سے بھون لوں گی جب سبزیاں بھون گئی تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک پیالا پانی آپ جتنا بنا رہے اس کے حساب سے پانی ایڈ کرے تاکہ سبزیاں اچھی طریقے سے گل جائے ایک پیالا پانی میں سبزیاں اچھے سے گل جائے گی سبزیوں میں پانی ڈال کر اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا اب میں اس میں ڈھکن لگا کر فلیم کو لو کر کے ایک دم لوگ فلیم پہ چھوڑ دوں گی جب دس منٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں میں نے ڈھکن کھولا اب میں اسے چلاتی ہوں اور چیک کرتی ہوں سبزیاں گلی یا نہیں گلی اور پھر میں نے اس طریقے سے کرچی چلایا سبزیاں گل چکی ہیں نائنٹی پرسنٹ تک اب ٹین پرسنٹ جو ہے نا یہ ہم پانی ڈالیں گے اس کے ساتھ دس پانچ منٹ اسے اور پکائیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ پانیر نہیں ڈال رہے تو دس منٹ اور پکائیں فلیم کو میڈیم رکھیں اور تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈالیں آپ کی سبزی رڈی ہو جائے گی اگر پانیر ڈال رہے تو پھر پانیر ڈال لیں یہ دیکھیں جو ہم نے پانیر فرائے کر کے رکھا تھا وہ پانیر ایڈ کر لیا پانیر کو بھی میں نے ہلکا سا فرائے کیا تھا تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے جو فرائے کیا ہوا پانیر رہتا ہے پانیر ڈالا اور تھوڑا سا ٹماٹر ڈالا ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر اوپر سے کاٹ کر ڈالا ہے اس کا سیڈ سیپریٹ کر کے تاکہ سبزیوں میں لک اچھا آئے اور اس کا فلیور بھی بہت ہی اچھا آتا ہے پیسیوں میں ٹماٹر کا ایک الگ ٹیکشور آتا ہے اور جب ہم پانیر کے ساتھ ٹماٹر ڈالتے ہیں تو وہ سبزی جیسا ٹیکشور آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کھڑا کھڑا ٹماٹر اور گرین ویجز بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ مکس ویج میں تو اس طریقے سے ٹماٹر اور پانیر ڈالا اور فلیم کو ایک دم لو کر دیا پانچ منٹ جب ہو گیا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے آپ دودھ کے جگہ پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اب اچھے سے چلا لینا ہے اس طریقے سے دھیان رکھیں سبزیوں کو ایک دم ہلکی ہلکی ہاتھوں سے چلانا ہے کیونکہ سبزی وغیرہ بہت ہی اچھے سے گل چکی ہے اور پانیر بھی کافی سوفٹ ہے تو میں نے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے چلایا آپ چاہے نا تو دودھ کی جگہ پہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اتنا ایٹ کریں جتنا آپ کو گریوی چاہیے مجھے جتنی گریوی چاہیے تھی اس کے حساب سے میں نے ہاپ پیالا دودھ ایٹ کیا ہے اور یہ چلایا میں نے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اور تھوڑا سا دھنیا کا پتہ ڈالا کیونکہ سردیوں میں اگر آپ دھنیا کا پتہ سبزیوں میں ڈالتے ہیں تو بہت ہی مزے کی فلیور آتی ہے اور یہ دیکھیں کٹا ہوا دھنیا چلا گیا ہماری سبزیوں میں سبزیاں ہماری کافی اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکی ہیں کھانے کے لیے میں نے روٹی کے ساتھ انجوائی کیا آپ چاہے تو پراتھا نان کسی بھی چیز کے ساتھ یہ مکس ویچ کو کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں